ڈرکٹ سر جو کی호نگ ہوتی ہے یہ بڑڈ کھانے ؓات ہیں سر اناج کھانے والے ہو کس نے بھی ری فائنڈ میں سمیپل کار cher ریڈرس ہے جو یہ کھائے گا اس کو کیلئی ہوگی میٹھا کھانے والے کروت میتھا hi po جو جس کے کھانے والوں کو کیلئی ہو جاتا ہے کیلئی مئنت زدہ بلا وقت بنادھاک کھانا دانتا پھر رہ گیا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے وہ اثر میں آپ کو ہمارے پاس پیچھے اپی سیزن میں ایک پیشنٹ آئے شگر کے وہ کہتے ہیں ڈرٹ ساب آپ نے دائیٹ فرم دیا یہ میرے پیٹ کی فلنس نہیں کرے گا میں نے کہا کیوں کیسے کیا ہوا آپ آپ کو اتنی ساری چیزیں بتائیں ہیں کھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جس کو دو دو گھنڈے بعد مکمل بھوگ لگتی ہے پورے پورے کھانے کی بھوگ لگتی ہے میں نے کہا آپ نہ صرف پندرہ دنگی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ کو وہی بھوگ لگے گی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نہ کم نہ زیادہ اور ابھی پچھلے دنوں وہ مجھے بتا رہے دیں کہ میں بلکل جتنی سارے گھر والے کھاتے ہیں سب بلکل دیکھیں جب آپ لو کارپ ڈائٹ پہ جاتے ہیں آپ کی جو انسلین ہے وہ ایک فلیٹ سٹیبل ہو جاتے ہیں جب آپ کارپ کھاتے ہیں سمپل اور ریفائن کارپ کھاتے ہیں آپ کا پہلے گھلکول پڑتا ہے شوٹ کرتا سپائک آتی ہے ساتھ ہی انسلین کی سپائک آتی ہے بلکل ایسی ہے اچھا یہ جیسے پہاڑا سیدھا اوپر گیا پھر نیچے ویسی ہی آیا اچھا جب نیچے آتا تو وہ پھر آپ کو کریونگ ہوتی ہے بلکل ایسی ہے یا سپائک ہے یا ڈپ ہے یا کریش ہو گیا اچھا ایک اور وصل جب اوپر جاتی ہے کی پیک آتی ہے تب پیاس زیادہ لگتی ہے اس ٹائم پہ پیاس زیادہ لگنی ہے کیونکہ باڈی کے پاس بہت زیادہ گلوکوز ہے اس گلوکوز کو بہت زیادہ پانی چاہیے پانی چاہیے پھر اس ٹائم پہ پانی پی پی کے بھرا آتا ہے پھر ایک دم سے وہ نیچے آئے گی تو اس کو ایک دم سے پھوک لگے گی شوگر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک کیوں لگتی ہے اس کی بھوک کی ریزن یہ ہوتی ہے یقین جانے کہ میں نے این ہی پوک لگنی سے نہ ہو میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ چودری تیرینہ رو دیوجھ پوک ہے ملک کوئی اور کمی نہیں میں نے آپ کی پکوانی کی سویرک دیکھنی میں موٹا تھا حالان میرا جو اریجنل چیرہ بچپن کا وہ یہ والا ہے ایسے اوال ٹیپ شیپ میرا وہ بن گیا خدوری جیسے فوٹبال کی طرح وہ موٹا سا چیرہ بن جائے کھلا کھلا سا یہاں سے مجھے ڈاک صاحب اتنی بھوک لگتی تھے میں کسی بھی محفل میں جاؤں دوستوں کی تو سب نے نا مزاکن کہنا ایسے پہلے لیا کر رہا تھا پوک لگی تو اے بنا مار دے ٹھیک اتنی مجھے بھوک لگتی تھے صاحب آپ نہیں لگتی مجھے صاحب میں ایک اور آپ کی بات میں ذرا آگے لے کے جاتا ہوں کہ بھوک اور کریمنگ لگنے کی جس طرح کہ عشق صاحب نے بتائی ہے جو ان کو لگتی تھی اس میں نمبر ون بیزن اناج دوسرے نمبر پہ فروٹس ہیں اور تیسرے نمبر پہ سلفونائل یوریاز ہیں ہاں سلفونائل یوریاز بھی تو خاطر ہو نا میں جو یہ ایمرل گیٹرل یہ والی گولیاں جو خاطر ہیں ان کو پانگلوں کی طرح بھوک لگتی ہیں لیکن سب یہ برای طرح پر آپ کے لبلبے کو کو ایکٹیویٹ کر کے سپر ایکٹیویٹ کر کے اس کے انسلین کی مقدار کو زیادہ کھتے ہیں زیادہ انسلین کا مطلب ہے زیادہ بڑھی ایسے ایک تو یہ گولیوں سے آگی اپ جب جب گلکوز کھاتے ہیں جب آپ کی باڈی میں گلکوز بنتا ہے یعنی روٹی کھاتے ہو تو آپ کی باڈی میں گلوکوز بہت بنتا ہے زیادہ گلوکوز کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ انسلین بنے ایک تو زیادہ انسلین ویسے بن رہی اوپر سے پھر آپ سلفنالیوریوالی میڈیسن کھلا دیں تو وہ پھر تو فورے پھوٹے ہیں انسلین کے زیادہ انسلین کا مطلب ہے کہ اب انسلین استعمال ہوگی کیونکہ انسلین ریزسٹنس ہو رہی اپنی باڈی کہتی ہے ماف کرتے ہو بھی اتنی انسلین کیوں آ رہی ہے بار بار انسلین کیوں آ رہی میں نے ڈاکٹ سر جب اپنی ڈائیٹ کو پندرہ فروری دوہزار بائیس کو لو کاف پہ لے کر گیا نا تو مجھے اس دن میں نے اپنی دوائی پوری کھائی آدھے پہنے گھنٹے کے بعد میں ہائپو میں جانا شروع گیا کیونکہ میں نے دوائی پوری لی اور ادھر سے خوراک میری لو کاف تھی تو ہائپو کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ بندہ نا ہاتھ پاؤں کامتے ہیں اور بل 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 بہوشی والی تیمبلنگ ہو جاتی ہے تیمبلنگ ہو جاتی ہے اچھا میں نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو ہائپو میں جائے نا تو اگر آپ کو ہائپو میں جائے نا تو آپ کو دوائیاں زیادہ کھا دیں میں نے شام کو یعنی پندرہ کی میں صبح شام کو میری دوائی آدھی ہوگی میں نے آدھی دوائی کر دی خود ہی آدھی کر دی اور ریڈنگ میں چک کرتا رہا ٹھیک ہے ریڈنگ میں سارا نہیں چک کرتا رہا کہ دیکھوں تو صحیح کوئی فلکٹویشن تو نہیں آرہی اگلی صبح یعنی سولہ کو میں نے آدھی صبح کھائی اس کے باوجود میں ہائپو میں جا رہا ہوں شام کو آدھی کھائی اس اس کے باوجود میں ہائپو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سترہ تاریخ کو میں نے آدھی کی آدھی کر دی مطلب ایک گولی کو نا میں جیسے چار حصوں میں تقسیم کر کے وہ میں نے لے دی اور شوکر میں بلکل نور پل جا رہی ہے سر اٹھارہ تاریخ فروری اٹھارہ دو ہزار بائیس تمام دوائیاں میں نے چھوڑ دی ٹھیک ہے میں نے اچھا میں سارا دن اپنے وہ انگلیوں پر چیک کرتا رہا شوکر کو کہ یار ایسے تجربہ کرتے کرتے بندہ شوگر ہی پانچوں پر نہ پہنچے تو میری شوگر فاسٹنگ میری آ رہی ہو ایک سو دس تک آ رہی ہو رینڈا میری آ رہی ہو کبھی ایک سو چالیس ایک سو پچاس میں سو چوں یا ایک سو پچاس تمہیں چار گولیوں کے ساتھ نہیں آتی تھی یہ بغیر گولیوں کے میری ایک سو پچاس آ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے صبح شام آرہ ادھا گھنٹا بھاکن بھی ایڈ کر لی وہ جو ایک سو پچاس تھی وہ ایک سو تیس پہ آگئی ٹھیک ہے میں سوچوں تکا لگ گیا کیا یہ ون ٹائم تکا ہے یہ سسٹینیبل تکا ہے ہمارے کسی ڈاکٹر نے کومنٹ بھی کیا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا میں نے کہا جو دیکھنے کب تل چلتا ہے تو پورا مہینہ گزر گیا میں نے انگلیاں اپنی چھل کر لیں اس کو ٹیکر کر کے ٹھیک ہے شوگر بھی ٹھیک جا رہی ہے پھر میں نے ایک مہینے بعد میں نے اعلان کیا کہ ابھی چودری نے اپنے دوائیں چھڑ دیتی ہیں اور ساری شوگر کو میں نے فتا کر لیا ٹھیک ہے میں نے پھر اپنے آپ کو کیا فاتح زیاد بیتس ٹھیک ہے میں نے کہا جی میں تو فاتح زیاد بیتس ہوں